وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب کا شیڈیول جاری شہباز شریف 28 سے 30 اپریل تک سعودیہ کا دورہ کریں گے مریم نواز اور حمزہ شہباز سمیت شریف خاندان کے 16 افراد ساتھ جائیں گے بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمن، اسد محمود، اختر منگل، خالد مکسی، خالد مقبول صدیقی اور حافظ تاہرہ شرفی سمیت دیگر کئی افراد بھی ہمراہ ہوں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کو پاسپورٹ جاری کر دیا گیا مدد دس سال ہے پاسپورٹ ہنگامی بنیاد پر عام کٹیگری میں جاری ہوا سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو بھی پاسپورٹ جاری وفاقی حکومت نے چند روز پہلے ہی پاسپورٹ کی تجدید کے لیے ہدایت جاری کی تھی شریف خاندان کا کہنا ہے پاسپورٹ جاری ہونے کی زبانی اطلاع مل گئی دونوں رہنماؤں نے نئے پاسپورٹس مصول نہیں کیے مریم نواز کی عمر پر چانے کے لیے پاسپورٹ واپسی کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے لیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آج جواب طلب کر لیا وفاقی حکومت سے ای سی ایل سے متعلق بنائے گئے نئے قوانین بھی مانگ لئے سام آباد آنے کی تیاری کرو جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوگا سب کو میرے ساتھ بیٹھنا ہوگا عمران خان نے ایک بار پھر شہر اقتدار میں دھرنے کا اندیا دے دیا بولے غلامی کرنی ہے یا آزاد ملک بن کر رہنا ہے فیصلے کا وقت آ گیا ہے شیخ رشید کہتے ہیں ایمپورٹٹ حکومت کی فرار کی تیاریاں شروع ہو گئیں سپریم کورٹ سے جلد اچھی خبریں متوقع ہیں یہ این آر او ٹو لینے کے لیے آئے تھے ان سے حکومت سمحل نہیں رہی تحریک انصاف آج الیکشن کمیشن کے دفاتر کے سامنے احتجاجی مظاہرے بھی کرے گی ایمپورٹ داخلہ کو خط لکھ دیا مریم نواز پھر سیاسی میدان میں متحرک آج سے لاہور کے حلقوں کے دورے شروع کرنے کا اعلان شیخ روحیل اسغر کے دفتر میں کارکنوں سے خطاب کریں گی عید کے بعد جلسوں کا شیڈیول بھی تیار کیپٹن سفتر نے نواز شریف اور اسحاق دار کی جلد وطن واپسی کا اشارہ دے دیا اسحاق دار بھی واپس آئیں گے نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے اصل وارث پاکستان کے واپس آ رہے ہیں اس پاکستان کو ترقید لانے کے لیے دہور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کیا جائے عدالت یہ حکم بڑا واضح ہے اور کسی شک کی گنجائش نہیں وزیر آلہ پنجاب کی حلف برداری کے لیے وزیراعظم شہباز شریف نے صدر عارف علوی کو ایک اور خط لکھ دیا خط میں لکھا ہے فیصلے پر عمل کریں عمل درامت میں تاخیر توہین عدالت تصور ہوگی پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا ممنوع فنڈنگ کے اس کا فیصلہ تیز دن میں کرنے کا سنگل بینچ کا آرڈر موطل عدالت نے قرار دیا الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے اسے کوئی ڈریکشن جاری نہیں کی جا سکتی پی ٹی آئی کی سترہ جماعتوں سے برابر کے سلوک کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری عمران خان کی سیاست مجھے کیوں نہیں بچایا کی مہم کے ساتھ اب اداروں کو نشانہ بنانے کی ہے چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں سابق حکومت کے دباؤ کا مقابلہ کرنے پر چیف الیکشن کمیشنر شاباش کے مستحق ہیں متنازے سے آئینی کردار میں منتقلی پر ہم تمام اداروں کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں عمران خان کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی اور سچ غالب آئے گا پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کے خلاف نا اہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن نے بیس ارکان قومی اسیمبلی کو اٹھائی سے اپریل کو طلب کر لیا پنجاب اسیمبلی کے منحرف ارکان کو بھی چھ مائی کو بلا لیا الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی کے ارکان اسیمبلی کے استیفوں کا نوٹفیکیشن اب تک موصول نہیں ہوا اسپیکر کی جانب سے نوٹفیکیشن ملتے ہی قانون کے مطابق کار روائی ہوگی فرا خان کو کروڑوں روپے مالیت کی زمینیں ٹرانسفر کی گئیں بزنس ٹائکون کے بیٹے نے زمین فرا خان کے نام منتقل کی دستویزات سامنے آ گئے بنیگالہ کے قریب زمین منتقلی کے لیے رقم کس نے ادا کی سوالات اٹھ گئے ملک ریاض کہتے ہیں ان کے اور بیٹے کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے زمین ایک یونیورسٹی اور لنگر خانے کو عطیہ کی تھی یونیورسٹی کا مقام تبدیل کرنے پر زمین کی منتقلی روک دی تھی لاہور پولس نے کراچی سے لاپتہ دعا کے ملنے کی تردید کر دی ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر عابد کہتے ہیں دعا کا نکاح نامہ کراچی پولس نے فراہم کیا تھا نکاح نامے پر درج پتہ غلط نکلا لاہور پولس نے نکاح خان کو حراست میں لے لیا ہے گواہوں کی تلاش جاری ہے دعا کے والد نے بھی کہہ دیا بیٹی انہیں نہیں ملی نکاح نامے پر عمر 18 سال لکھی ہے جبکہ دعا کی عمر تو 14 سال ہے نکاح نامہ کی کافی صرف ٹی وی پر چل رہی ہے اس پر فوٹو میری بچی کی ہے اس پر عمر 18 لکھی ہوئی ہے میری بچی چار دن بعد 14 سال کی ہوگی میری شہدی ہوئی تھی 2005 میں ٹھیک ہے تو یہ اگر یہ انسیڈنٹ ایسا ہوتا بھی ہے تو وہ نکاح نامہ تو بیسے ہی اس کے اندر فیک ڈیٹیلز ہیں میں کراچی ارسن میں رہ دی ہوں اور میں سترہ تاریخ کو یہاں پر آئی تھی اٹھار تاریخ کو میں نے نکاح کر آئی اور میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور مجھے کسی ناغوا نہیں کر آئے کسی نے اغوا نہیں کیا شادی مرضی سے کی نمرا کا بیان سامنے آ گیا سعود آباد سلاپتہ نمرا نے بھی ڈیرہ غازی خان میں نجیب شاروخ نامی لڑکے سے نکاح کر لیا نکاح نامے پر عمر 18 سال درچ ہے نمرا کی والدہ کہتی ہے بیٹی آن لائن گیمز کھیلتی تھی اسی دوران لڑکوں سے دوستی ہو گئی نمرا کی عمر 14 سال ہے تو نکاح کیسے ہو گیا پب جی کھیلتے کھیلتے سارے سلچلوں ہیں اسی میں نے فون پر دیکھا ہے ان لوگوں کو فون پر مضرب بات چیت ہوئی میری اس کے علاوہ کوئی بات نہیں اگر میں جانتے تو ڈیریک ان کے گھر نہیں پہنچ جاتی نمرا بھی 14 سال کی ہے تو نکاح گورنمنٹ کے حساب سے یہ شریعت کی حساب سے جیسی بھی یہ ہم ایسے تو نہیں مانیں گے دادو کے علاقے میں ہڑ کے گاؤں میں آگ لگی سامان کے ساتھ شراختی کارڈ بھی جل گئے سندھ سرکار نے امدادی چیک دینے کے لیے کیش کیسے کروائے متاثرہ افراد مشکل میں پڑ گئے اعتجاج کر کے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ایک دن میں شارٹ فال دو ہزار نو سو سے بڑھ کر ساڑھے سات ہزار میگا ووٹ ہو گیا دس سے اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ وزیراعظم شہباز شریف نے ذمہ داری تبدیلی سرکار پر ڈال دی کہا نواز شریف حکومت نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی پی ٹی آئی نے ملک کو پھر اندھیروں میں دھکیل دیا وزیراعظم سے کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر بات ہوئی کہ الیکٹرک کو لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا کہا ہے حکومت کی تبدیلی کا اثر چیرمن پی سی بی پر نہیں ہونا چاہیے بار بار کی تبدیلی سے ترقی رک جاتی ہے سابق ہیڈ کوچ مصبا الحق نے رمیز راجہ کی تبدیلی کی مخالفت کر دی بولے اب تک یہی ہوتا آیا ہے ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا بورڈ کا سیٹ اپ بدلتے ہی ہمیں کوچنگ سے ہٹا دیا گیا